جیسے کہ آپ سب اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ پنڈیمک کے وجہ سے ہاسپٹلز میں مریضوں کی اپوائنٹمنٹ کینسل ہوتی رہی ہیں پچھلے گئی سالوں میں اور اب یہ کہا جا رہا ہے کہ ہاسپٹل میں ٹریٹمنٹ کا یہ بیک لاغ دو سال میں بھی ختم نہیں ہوگا بلکہ اس میں کچھ زیادہ وقت لگ سکتا ہے اس وقت تقریباً چھے ملین کے قریب لوگ یعنی ہر نو میں سے ایک شخص ویٹنگ لسٹ پر ہے جبکہ ہیل سیکرٹری ساجت آوید کا کہنا ہے کہ اس نمبر میں مزید اضافہ ہو سکتا ہے یعنی مریضوں کی تعداد کچھ مزید بڑھ سکتی ہے انہوں نے کینسل ٹریٹمنٹ کے ویٹنگ ٹائم کو کم کرنے کے لیے کچھ پلان ترتیب دیا ہے اور کینسل ڈائگنوز کا ٹارگٹ 28 دن کا ہوگا چونکہ مارچ 2024 سے عمل درامت کیا جائے گا اور جبکہ کینسل پیشنٹ کا پروپورشن کا ٹریٹمنٹ کا ویٹنگ ٹائم جو ہے وہ مارچ 2023 سے باسر دن کا ہوگا سب سے ہم یہ ہے کہ 160 کے قیب کمیونٹی ڈائگنوزٹک سینٹر قائم کر دی جائیں گے جو کہ ایفیشنسی کو مزید بہتر کر سکیں گے اور اگلے تین سالوں میں آٹھ بلین جو ہیں وہ اس نئی فیسلٹی پر انویسٹ کیے جائیں گے ایک نئی آر لائن سروس مائی پلانڈ کیئر سے پیشنٹ کو اس کے ویٹنگ ٹائم کے بارے میں انفارم کیا جائے گا اور یہ منصوبہ نہ صرف این ایجیس کو دوبارہ سے ترتیب دے گا جہاں وہ پہلے کھڑا ہوا تھا بلکہ اس تمام صورتحال سے جو کچھ بھی سیکھا گیا ہے اس سے فیچر کو مزید بہتر بنایا جا سکتا ہے اب چونکہ یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے این ایجیس انگلنڈ کے لیے اور این ایجیس انگلنڈ کے چیف ایکسیکٹیف نے کہا ہے کہ اس بیک لاک کو اتنے آرام سے ٹیکن نہیں کیا جا سکتا اس میں کچھ وقت لگ سکتا ہے اور یہ کام رات و رات نہیں ہو جائے گا آج اس وقت جو ہے ابھی این ایجیس میں تقریبا 93,000 سٹاف ویکنسیز موجود ہیں آسامیاں خالی ہیں اور جس کی وجہ سے اور بھی صورتحال مشکر ہو سکتی ہے